دیش میں جاری کرونا سنکٹ کے بیچ دسویں کے بعد آخر کار سی بی ایسی نے باروی بورٹ پریقشہ دوہزار اکیس پر انٹیم نینے لے لیا ہے کرونا سنکٹ کی وجہ سے سی بی ایسی نے دسویں بورٹ پریقشہ کو رد کر دیا تھا اور باروی کی پریقشہ پر ایک جون کو فیصلہ ہونی کی بات کہی تھی آج شام پردان مندری نریند موڈی کی ادھیکشہ میں ہوئے بیٹھک کے بعد کیندری سرکار و کیندری مدھیمک شکشہ بورٹ سی بی ایسی نے کلاس ٹویل بورٹ ایکزام رد کرنے کا فیصلہ کیا ہے لمبی سمید سے اسٹوینٹس اور پیرنٹس اس کی مانگ کر رہے تھے دلی سمید کچھ راجی سرکاروں نے بھی باروی کی بورٹ پریقشہ رد کرنے کی مانگ کی تھی گوڑ طلب ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اس ماملے پر سنوائی چل رہی تھی کوٹ نے کیندری سے کہا تھا کہ اگر آپ پچھلے سال کی طرح پریقشہ رد کرنے کا نڈنے لیتے ہیں تو اس کا اچھت کارن بتائیں گے آج بیٹھک کے بعد پی ایم موڈی نے کہا کہ اسٹوینٹ کے ہیت کا دھیان رکھتے ہو یہ فیصلہ لیا گیا ہے نریندر موڈی نے ٹویٹ کے مدیم سے بھی بتایا کہ بھارت سرکار نے باروی ککشہ کی سی بی ایسی بورٹ پریقشہ رد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ویعاپک ویچار ویمرج کے بعد ہم نے ایک نڈنے لیا ہے جو چھاتروں کے انکول ہے جو ہماری یوماوں کے سواستے کے ساتھ ست بھویشی کی رکشہ کرتا ہے اس فیصلے کے بعد دلی کے سی ایم آردوین کیجنی وال نے ٹویٹ کیا کہ مجھے خوشی ہے کہ باروی کی پریقشہ رد کر دی گئی ہے ہم سبھی اپنے بچوں کی صحت کو لے کر فکر مند تھے یہ بڑی راہت ہے وہیں کانگریس نے تھا پریقا گاندی نے بچوں کو شب کاملہ دیتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ باروی کی چھاتروں کو اپنی آواز سنانے کے لیے مبارک بات سبھی انیس چھتانوں اور تناہوں کے بعد آجا پارام کرنا اور جشن منانا ڈیزرو کرتے ہیں سبھی کے سکت سواستے اور اجوال بھویشی کے لیے شب کاملہ ہے ایسی ہی تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے جوڑے رہے گی ریپورٹر ڈائیجس سے اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بینہ دیر کی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کی آگریتی کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارا تازہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے